اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو یہ بات شاد و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کے کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلان فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے سان انیس سو نینانوے کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا اس وقت جب ٹائگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی کے انڈین فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا اور انڈین فوج کے ایک بریگیڈیر نے کرنل شیر خان کی میت کے ساتھ ایک بہت ہی انوکھا کام کیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر دیں بھارت کی جانب سے اس لڑائی کی کمانڈ سنبھالنے والے ایک سکھ بریگیڈیر ایم ایس باجوا نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کرنل شیر خان کا قائل ہو چکا تھا میں سن انیس سو اکتر کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں میں نے کبھی ایک پاکستانی افسر کو ایسے قیادت کرتے نہیں دیکھا باقی سارے پاکستانی فوجی کرتے پاجاموں میں تھے جبکہ یہ مرد مومن تن تنہا ٹریک سوٹ میں تھا حال ہی میں کارگل پر شائع ہونے والی ایک کتاب کارگل انٹول سٹوریز ٹروم دا وار کی مصنفہ رچنا بشٹ راوت کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ٹائگر ہل پر پانچ مقامات پر اپنی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں پہلے آٹھ سکھ ریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا کام دیا گیا لیکن وہ یہ کام نہ کر پائے اس کے بعد جب اس مشن میں اٹھارہ گرینیڈیرز کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا تو وہ کسی طرح اس پوزیشن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن اس کے بعد کیپٹن شیر خان نے ایک جوابی حملہ کیا پہلی بار ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فوجیوں کو دوبارہ تیار کر کے پھر سے حملہ کیا جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا وہ جانتے تھے کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ انڈین فوجیوں کی تعداد پاکستانی فوجیوں سے کہیں زیادہ تھی برگیڈیر باجوا کہتے ہیں کہ کیپٹن شیر خان بہت بہادری سے لڑے بلاخر ہمارا ایک جوان کرپال سنگھ جو زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اس نے اچانک اٹھ کر دس گز کے فاصلے سے ایک برسپ مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب ہو گیا برگیڈیر باجوا کے مطابق ہم نے پاکستانی حملے کے بعد وہاں پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنایا لیکن یہ معاملہ ہم نے کرنل شیر خان کے ساتھ نہیں کیا میں نے خود پورٹرز بھیج کر کیپٹن کرنل شیر خان کی میت کو نیچے منگوایا اور ہم نے اسے برگیڈیر ہیڈکوارٹر میں رکھا جب کیپٹن شیر خان کی میت واپس کی گئی تو ان کی جیب میں برگیڈیر باجوا نے کاغذ کا ایک پرزا رکھ دیا جس پر لکھا تھا بارہ انیل آئی کے کپتان کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اس بات پر انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے یہ کاغذ کا پرزا ان لبرلز کے موہ پہ ایک زوردار تھپڑ ہے جنہوں نے کرنل شیر خان کو نشان حیدر ملتے وقت یہ سوال کیا تھا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا یہ شخص بہادری سے لڑا اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوا اس نے شہادت پائی اس نے نشان حیدر پایا اور اس کی بہادری اور جررت مندی کو دیکھ کر دشمن فوج بھی اس کی گرویدہ ہو گئی دشمن فوج کا برگیڈیر کہتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے خلاف جو جررت مندی دکھا کر شہادت حاصل کی ہے اسے وہ مقام ملنا چاہیے جس کا یہ حق دار ہے یہ کیا تھا کپتان شیر خان صاحب نے جس پر انہیں نشان حیدر ملا کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق پاکستانی فوج کی سندھ ریجمنٹ سے تھا اور کارگل کی لڑائی میں وہ ناردرن لائٹ انفنٹری سے منسلک تھے کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پکتون خان کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے تھے ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے چنانچہ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ اس کے نام کا حصہ بنا دیا اس وقت شیر خان صاحب کے دادا کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا پوتا کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا کارگل پر لکھی گئی یہ کور کتاب وٹنس ٹو بلنڈر کارگل سٹوری ان فولز کے مصنف اشواق حسین بتاتے ہیں کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فقر سے استعمال کرتے تھے اس سے انہیں کئی بار چھوٹی موٹی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا مثال کے طور پر جب وہ فون اٹھا کر کہتے تھے لیفٹیننٹ کرنل شیر سپیکنگ تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا تھا تب شیر خان مسکرا کر کہتے تھے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر ہیں میں ابھی آپ کی بات کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں کرنل شیر خان نے اکتوبر 1992 میں پاکستان فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑی رکھی ہوئی تھی یہ خوبصورت داڑی ان کی خوبصورت پرسنیلٹی کا سب سے نمائی جزت تھی شیر خان صاحب کو آخری سیشن کے بعد بیٹیلین کوارٹر ماسٹر کی پوزیشن دی گئی پاکستان فوجی اکیڈمی میں کرنل شیر خان کے ایک سال جونئر کیپٹن علی الحسین بتاتے ہیں کہ شیر خان کی انگلش بہت بہترین تھی وہ دوسرے افسروں کے ساتھ سکریبل کھیلا کرتے تھے اور اکثر جیتتے تھے جوانوں کے ساتھ وہ بہت آسانی سے گھل مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ لڈو بھی کھیلتے تھے کیپٹن شیر خان جنوری 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تائنات تھے سردیوں میں جب انڈین فوجی پیچھے چلے گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیں ان کے سینئرز اس سلسلے میں آلہ افسران سے ابھی اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیپٹن شیر خان نے انہیں اطلاع دی کہ وہ چوٹی پر پہنچ چکے ہیں کرنل شفاق حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کمانڈ لینگ افسر تضبب میں تھے کہ کیا کریں اس نے اپنے آلہ حکام تک یہ بات پہنچائی اور اس ہندوستانی چوکی پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں دی گئی کیپٹن شیر خان سے واپس آنے کے لیے کہا گیا کرنل شیر خان واپس تو آگئے لیکن آتے آتے ہندوستانی پوسٹ کی بہت سی علامتی چیزیں اس نے مثلا انڈین فوجیوں کی وردیاں، دستی بام، میکزینز، گولیاں اور کچھ سلیپنگ بیگز بھی ساتھ لے آئے چار جولائی انیس سو نینانوے کو کیپٹن شیر کو ٹائگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا وہاں پاکستانیوں نے تین دفاعی لائنز بنا رکھیں تھیں جنہیں کورڈ نمبر ایک سو نتیس اے بی سی دیا گیا تھا کیپٹن شیر شام کو چھے بجے وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کرنل شفاق حسین لکھتے ہیں کہ رات کو انہوں نے سائرے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک خوبصورت تقریر کی صبح پانچ بجے انہوں نے نماز فجر ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے وہ میجر حاشم کے ساتھ ایک سو نتیس بی پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا اس قطرنات صورتحال سے بچنے کے لیے میجر حاشم نے اپنے توپ کانے سے گولہ باری کی بات کی جب دشمن فوجی بہت قریب آتے ہیں تو یہ فوجی حملے سے بچنے کے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے کرنل شفاق حسین آگے لکھتے ہیں ہماری اپنی توپوں کے گولے چاروں طرف گر رہے تھے پاکستانی اور انڈین فوجیوں کی دست پر دست لڑائی ہو رہی تھی اسی وقت ایک انڈین فوجی کو موقع ملا اور اس نے بار کر کے کرنل شیر خان کو نیچے گرا دیا واقعی پاکستانی فوجیوں کی تو وہیں پر تدفین کی گئی لیکن کیپٹن شیر خان کے جستے خاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دہلی لے جایا گیا کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشانے حیدر سے نوازا گیا تھا کرنل شیر خان کے بڑے بھائی اجمل شیر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بھائی کو شہادت نصیب ہوئی کرنل شیر ہمارا ہیرو تھا اور ہمیشہ رہے گا 18 جولائی 1999 کی نصف شب کو ملیر چھاؤنی کے سینکڑوں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے یہاں پر کیپٹن کرنل شیر خان کی میت کو وصول کیا گیا ان کے دو بھائی اپنے ابائی گاؤں سے وہاں پہنچ چکے تھے کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ صبح پانچ بچ کر ایک منٹ پر تیارے نے رنوے کو چھوا اس کے پچھلے حصے سے دو تابوت اتارے گئے ایک تابوت میں کیپٹن شیر کان کا جستے خاکی تھا جبکہ دوسرے تابوت میں رکھی میت کی شناک نہیں ہو سکی تھی ان تابوتوں کو ایمبولنس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولنس سے تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھا جہاں خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ کے بعد اس تابوت کو پاکستانی فیضائیہ کے تیارے پر دوبارہ رکھا گیا یہ تیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ دا کی گئی اس موقع پر اس وقت کے صدر پاکستان رفیق تارٹ بھی موجود تھے اس کے بعد کیپٹن شیر کے جستے خاکی کو ان کے آبائی گاؤں لے جایا گیا جہاں ہزاروں افراد نے پاکستانی فوج کے اس بہادر سپاہی کو آخری الودا کہا کیپٹن کرنل شیر کان شہید کے آبائی گاؤں کا نام اب ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے بہحصیت پاکستانی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری پاک فوج نے ایسے ایسے ہیرے ہمیں دیئے جن کی جررت بہادری اور ان کی شہادت کو دشمن ملک کی فوج نے بھی ایڈمائر کیا کسی نے کیا خوب کہا کہ تعریف وہی جو دشمن بھی کرے اللہ تعالی کیپٹن کرنل شیر کان شہید صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دوائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ